کانگریس حکومت نے گزشتہ دس سالہ بی آر ایس دور کی کارکردگی اور ریاست کی مالی صورتحال پر آج اسیملی میں وائٹ پیپر جاری کیا ڈپنی چیف رنسٹر و وزیر فائننس بھٹی وکرمارکہ نے ایوان میں بیالی صفات پر مشتمل وائٹ پیپر پیش کیا اور اس وائٹ پیپر پر ایوان میں موجود تمام جماعتوں کے ارکان کو اس پر بحث کے لیے انوائٹ کیا گیا بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کا اہم مقصد ریاست کی ترخی اور عوام کی فلاح و بہبود تھا لیکن پیش رہو حکومت نے ریاست میں موجود وسائل کا بہتر استفادہ نہیں کیا جس سے روزانہ کے اخریدات کے لیے حکومت کو اوورڈرافٹ کے ذریعے بینکوں سے رقم حاصل کرنے کی صورتحال پیدا ہو گئی ریاست کی اس طرح کی صورتحال کو وہ بدبختانہ خرار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک دہے سے ہوئے مالی بے خائدگیوں سے عوام کو واقف کروانے کے لیے یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا تاہم کانگریس حکومت ریاست کو درپیش مالی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ اس سے نپٹے گی انہوں نے کہا کہ چیلنجز سے نپٹنے کے پہلے مرحلے کے تحت یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سال کے دوران بی آئرس حکومت نے چھ لاکھ اکیتر ہزار ساتسو چوپن کروڑ کا خرص حاصل کیا جبکہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے یعنی سال دوزار چودہ پندرہ میں ریاست کا خرص صرف بہتر ہزار چھ سو اٹھاون کروڑ تھا این نو کلللو این نو آشلو این نو آکانکشل تک پرچیک راستروں کافال لنی این پرچیک تلنگانہ راسٹروں لیکن موجود پرجriendہ جیویت accomplishments مالنی کودا مارپ چندہ لنی نrorsلو نیلو نیام کال لیا آتنا گورومت کو کورنے تونٹی تلنگانہ راسٹروں ایرپد آپ لہنی عمن دلو اندارو عبرுத چندہ لنی ٹھونٹی آشت تو تیچکنن تلنگان راستروں ایک دشابد کالوں پالن جیچنے ٹھونٹی گتا پربتروں تیچکنن ٹھونٹی ای تلنگان راستر ونرل